بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین عالم اسلام میں یا حسینیت ہے اور یا بظاہر جو لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں ان میں یزیدیت ہے بعض دفع بعض نون مسلم نے جب کہا کہ اسلام میں دہشتگردی ہے اور مسلمان دہشتگرد ہیں تو میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ بعض مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کے قاتل اور دشمنوں کو اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو اسیر کیا ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بحث کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو برا نہ کہا جائے کیا آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کبھی بھی ایسا تصور نہیں کر سکتے کوئی مسلمان ہو اور آپ کے پروفٹ کے نواسے کے قاتلوں کا طرف دار ہو اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہو تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے اور پھر میں نے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے نبی کے نواسے کے قاتلوں کی حمایت کریں اور اپنے نبی کے نواسے اور اپنے نبی کی نواسیوں کا دفع کرنے والوں اور ان کا ذکر کرنے والوں پر ظلم کریں اور ایف آئی آر کٹوائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہم نے کہا یہی ہیں دہشتگرد اور اب آپ بتائیں کہ اسلام اور دہشتگردی میں کتنا فرق ہے وہ لوگ کہ جو پاکستان میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کیا وہ امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام قلسون کو مانتے ہیں اور وہ یہ سوال کریں کہ ان کے علماء نے کیوں انہیں تربیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محفلوں میں اور مجلسوں میں پتھراؤ کی ان کے علماء نے کیوں یہ کہا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے رسول کے نواسے کی مجلس میں شرکت کرنے سے یا ان سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھنے سے تو یہاں سے پتا چلے گا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوتا تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا اور اسی طرح سے یہ لوگ جو ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں یہ بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے نہیں ہیں یہ محمدی بھی نہیں ہے اور حسینی بھی نہیں ہے یہ ابو لہبی ہیں اور یزیدی ہیں یہ محمدی بھی نہیں ہے اور حسینی بھی نہیں ہے بلکہ صفیانی ہیں اور یزیدی ہیں جتنی جتنی ازاداری کی مخالفت ہوگی اتنی اتنی ازاداری بڑھتی چلی جائے گی اور جتنی عزہ داری کی مخالفت ہوگی تو یاد رکھیں کہ مخالفت کرنے والوں ہی میں سے کچھ لوگ سوال کریں گے کہ نواسہ رسول کے ذکر کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے پرچم امام حسین بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین وہ لوگ جو عزہ داری امام حسین کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دیکھیں کس طرح سے ویٹیکن کا نمائندہ آتا ہے کس طرح سے گریک آرثوڈاکس کے نمائندے آتے ہیں کربلا میں امام حسین کا احترام کرنے کے لیے کس طرح سے دیگر ادیان والے آتے ہیں آپ چند لوگوں کی مخالفت سے حسین کے جو نواسہ رسول ہیں ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا آپ صرف اپنی آخرت خراب کر سکتے ہیں ہماری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں جو بھی حق کا ساتھ دینے والے ہیں مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں ظالم کے مخالف ہیں باطل کے مخالف ہیں وہ لوگ حسین حسین کریں اور حسینیت کا پیغام پہنچانے ہی میں ان کی بقا ہے پاکستان میں جو اس وقت تحفظ ازا لانگ مارچ کا سلسلہ جاری ہے اس میں ہر اس شخص کو شامل ہونا چاہیے کہ جو ظالموں کا مخالف اور مظلوموں کا طرفدار ہے جو حق کا طلبگار اور باطل کا دشمن ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو اور خصوصا مسلمانوں میں سے ہر اس فرد کو شامل ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کی نواسیوں جناب زینب اور جناب ام قلسوم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو رسول اور آل رسول کی معرفت کی توفیق اتا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین